جائے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے تیاری کرلو چینل کے تیس دنوں میں یو جی سی نیٹ جی آر ایف کی تیاری میں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں رام شرط مانس کے سمبندی تو دوستو یہاں پہ رام شرط مانس پر آدھارت کچھ پرمختت ہے جس سے کہ پرکشاؤں میں اگر اس سے سمبندی پرشن پوچھتے ہیں تو وہ ہم سے بن جائے اور دوستو اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے جیسا کہ ہم تیس دنوں میں یو جی سی نیٹ کا پورا سلیبس کمپلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کے پلیلسٹ میں جائیں جہاں پہ تیس دنوں میں یو جی سی نیٹ جی آر ایف کی تیاری کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یو جی سی نیٹ سے سمبندیت کئی ساری پلیلسٹ وہاں پہ دی ہوئی ہیں تو آپ انہیں بھی وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چلیے دیکھتے ہیں ہم آج رام چریت مانس کے بارے میں اس کی رچنا جو ہے وہ تلسی داس جی نے کی ہے کب کی ہے سموت سولہ سو اکتیس میں اگر اسوی کی بات کی جائے تو پندرہ سو چوہتر اسوی میں کی ہے کب کی ہے چیتر شکل رام نومی منگل وار کو آرمب کی تھی آرمب کب کی تھی منگل وار کو اس سندرب میں یہاں پنکتی پرسید ہے سموت سولہ سو اکتیسا کرہم کتھا حریپد دھر سیسا سولہ سو اکتیس میں انہوں نے رام چریت مانس کی رچنا اسٹارٹ کی تھی پندرہ سو چوہتر اسوی میں چیتر شکل رام نومی منگل وار کو رام چریت مانس کی ادھیکانش رچنا آیودھیا میں ہوئی تھی کچھ انش وشیستہ کس کندھا کانڈ کاشی میں رچا گیا ہے یہاں گرنط دو ورس سات ماہ اور چھبیس دن میں پورن ہوا تھا دو ورس سات ماہ چھبیس دن میں پورن ہوا یہ پرشن کئی بار پوچھا گیا ہے مانس کے سات کانڈ ہیں رام چریت مانس کے سات کانڈ ہیں اور ان کانڈوں کا کرم اس پرکار ہے پہلے کانڈ کو بال کانڈ دوسرے کانڈ کو آیودھیا کانڈ تیسرے کانڈ کو ارنیا کانڈ چوتھے کو کس کندھا کانڈ پانچواں سندر کانڈ چھٹواں لنکا کانڈ اور ساتواں اتر کانڈ ہیں اس کے مکھ چند اس کا جو مکھ چند ہے رام چریت مانس کا وہ دوہا و چوپائی ہے پرنتو بیچ بیچ میں ان چندوں کا بھی پریوگ ملتا ہے پرائہ آٹھ اردحالیوں کے بعد دوہا و یہی کڑوک سنکھیا دی گئی ہے کل دس سو چوہتر کڑوک ہیں اس میں پرسنگانو کل سبھی رسوں کا ساماویش ہے کنٹو شانت رس کی پردھانتا ہے رام چریت مانس میں کس رس کی پردھانتا ہے شانت رس کی آیودھیا کانڈ کو مانس کا حردہ اس تھل کہا جاتا ہے رام چریت مانس کا حردہ اس تھل کس کانڈ کو کہا جاتا ہے آیودھیا کانڈ کو چطرکوٹ سبح آیودھیا کانڈ میں ہے میں لوک نیتی وید نیتی وراج نیتی کا سمنوے ہے شکل جی نے اسے آدھیاتمک گھٹنا کہا ہے نمیلکت میں سے آدھیاتمک گھٹنا آشار رام چندر شکل نے کسے کہا ہے چطرکوٹ سبح کو جو کی آیودھیا کانڈ میں ہے تلسی نے مانس کے سات کانڈوں کو سات سوپان مانا ہے جو کی شریر و آتما کو شد کرنے والے مان سروور کے پویت رجل کی اور لے جاتے ہیں شکل جی نے رام چریت مانس کو لوک منگل کی سادھنا وستہ کا کعوی مانا ہے مانس میں چار گھاٹوں کے مادھیم سے چار سموادوں کا ورنن ہے تلسی نے مانس کی تلنا سروور سے کی ہے جس کے چار گھاٹ ہیں پہلا ہے راج گھاٹ وشیس جنوں کے لیے اپلبد اسے گیان گھاٹ کہا گیا ہے اس کا آشار شیو پاروتی سمواد سے ہے دوسرا ہے پنگھٹ ستی ناریوں کے لیے پنگھٹ کا وشیس ارث ہے پرن پورن ستی استری جو پرائے پروس کی چھایا بھی نہ اس پرش کرے اسے اس کا آشار کاک بھوشنڈی گرود سمواد سے ہے پنچائیتی گھاٹ جن سادھارن کے لیے اپلبد اسے کرم گھاٹ کہا جاتا ہے اس کا آشار یاگی ول کے بھارت دواج سمواد سے ہے گو گھاٹ دین ہین سب کے لیے اپلبد اسے دینی گھاٹ پرپتی گھاٹ کہا جاتا ہے اس کا آشار تلسی سکل مانس سمواد سے ہے مانس کے چار گھاٹ ارثات چار سموادوں میں چار کلب کی رام کتھا ہے ہر گھاٹ کے مادھیم سے رام کو پرابت کیا جا سکتا ہے مانس میں سیتا تیاغ و شمبوک ود پرسنگ نہیں ملتے ہیں مانس کی پہلی ٹی کا رام چرن داس نے لکھی تھی مانس کے اتتر کانڈ میں تلسی کی ویچار دھارا کے درشن ہوتے ہیں مانس وا کویتا والی میں کلی کال کا ورنن ملتا ہے تو دوستو یہ تھا رام چرن مانس سمبند مہت پور تت ایک باری سے آپ ضرور دھان پور دیکھ لیں اس سے سمبند پرسن اگر پوچھتا ہے تو آپ سے آسانی سے بن جائیں گے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی ویڈیو